نایاب رمضان is here today i am going to tell you about the first part of speech that is now جب بھی ہم کبھی بات کرتے ہیں کوئی ڈائلوگ لکھتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں تو جو سینٹنس انگلیش میں لکھا ہوتا ہے definitely اس کے پارٹس ہوتے ہیں اور کسی بھی سپیچ کو ٹکروں میں تقسیم کرنا اس کے ایکچولی پارٹس اف سپیچ کو سٹڈی کرنا ہے یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا پارٹ اف سپیچ کہاں پر آئے گا تو آپ کے لئے اپنے ایکسپریشن کو اپروف کرنا اپنے گرامر کو پروپر لکھنا اچھے طریقے سے لکھنا زیادہ آئیزی ہو جاتا ہے ناؤن وہ ورڈ ہے ہمیں ہماری سکولنگ کے دران کالج میں پڑھتے ہوئے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ناؤن وہ ورڈ ہے جو کہ پرسن پلیس اور تھنگ کے لئے یوز ہوتا ہے جبکہ ایکچولی ناؤن میں ایک والیٹی اور آئیڈیا بھی شامل ہے تو ناؤن کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے کہ ناؤن وہ ورڈ ہوتا ہے جو کہ کسی شخص کسی چیز کسی جگہ کسی خوبی کسی وصف یا کسی خیال کو ظاہر کرتا ہے جیسے اگر میں کوئی بھی ورڈ کہوں فر ایکسامپل وزڈم انٹیلیجنس بریوری کاریچ تو یہ نہ تو پرسن ہے نہ پلیس ہے نہ تھنگ ہے یہ ورڈس یہ کوالیٹی کو اور آئیڈیا کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر میں پرسن کی اگزامپل دیکھوں تو سمپلی اگر میں کہوں ابوئے تو بوئے وہاں پر ناؤن ہوگا اگر میں کہوں علی تو علی ناؤن ہوگا پلیس کی بات کریں پلیس میں اگر میں کہوں سٹی تو وہ بھی ناؤن ہے اگر اس کا نام لے لوں اف آئی کال اٹ لہور تو پھر بھی وہ ناؤن ہی ہوگا تھنگ میں آپ سمپلی جانتے ہیں کہ تھنگ میں کوئی بال ہو کوئی کوئی بھی آبجیکٹ ہو کوئی بے جان چیز ہو تو وہ تھنگ میں کنسیڈر ہوگی اور جو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ پرسن میں کنسیڈر ہوں گی کوالٹی اور آئیڈیا کوالٹی میں اگر میں یہ کہوں در دس ریڈ دس دس ریڈ شرٹ اس نائز تو یہاں پر میں نے شرٹ یعنی شرٹ جو کہ ناؤن ہے اس کے ساتھ ایک لفظ ریڈ لگا دیا اور اس کا مطلب ہے کہ ریڈ اس وقت شرٹ کو ڈریکٹلی ڈریکٹلی ڈسکرائب کر رہے ڈریکٹلی جو ہے نا وہ موڈیفائی کر رہے تو یہاں پر پھر ریڈ ایڈجیکٹیو ہوگا ناؤن نہیں ہوگا لیکن اگر ہم کسی بھی ورڈ کو سمٹائمز ان پر یوز کرتے ہیں تو پھر وہ ناؤن ہوتا ہے ایڈجیکٹیو نہیں ہوتا اس لئے ہمارے لیے لکھتے ہوئے یہ ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اسے ناؤن کے طور پہ لیں یا پھر ایڈجیکٹیو کے طور پہ لیں دیکھیں اگر آپ کو یہ لگے کہ اس کی سمپل اگزیمپل یہ ہے اگر ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے تو پھر پر ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ کو ویسے سمپل ہی بتاؤں تو آپ کے لئے یہ ضروری آپ دیکھیں کہ کیا لفظ ناؤن کے ساتھ پلیس ہوا ہے کسی بھی سینٹنس میں جیسے میں نے بھی آپ کو اگزیمپل دی the red shirt is nice تو یہاں پر shirt ناؤن ہے red اس بات کو ڈیپکٹ کرے گا کہ red ایڈجیکٹیو ہے یعنی the part of speech is ایڈجیکٹیو لیکن اگر میں کہوں the shirt is red تو پھر shirt کے ساتھ دریکٹلی ورڈ پلیس نہیں ہوا اس لئے یہاں پر red کو ہم ناؤن سمجھیں گے اگر میں کہوں کہ an italian he is an italian تو پھر یہاں پر italian جو ہے وہ ناؤن ہوگا ایڈجیکٹیو نہیں ہوگا an italian man is coming تو یہاں پر پھر italian جو ہوگا وہ ایڈجیکٹیو ہوگا i hope کہ آپ کو یہاں تک جانے وقت سمجھ آئی ہوگی kind of noun دیکھتے ہیں noun کی eight kinds میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی the very first is the common noun common noun وہ جسے کسی قسم کا نام نہیں دیا جاتا اور نہ ہی اسے capital letter میں لکھا جاتا ہے جیسے boy girl flower bed table یہ تو بہت simple examples ہیں اسی طرح country state nation یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں انہیں کسی specific نام سے منصوب نہیں کیا گیا جس لفظ کو کسی specific نام کے ساتھ منصوب نہ کیا جائے یا اسے کوئی نام نہ دیا جائے اسے ہم common noun کہیں گے اور usually اس کو capital letter میں نہیں لکھا جاتا اگر ہم اسے نام دے دیں تو پھر ہم اسے capitalize کریں گے جیسے book نہیں holy quran جیسے c نہیں mediterranean جیسے اکبر the great تو یہاں پر اکبر mediterranean quran یہ سارے جو الفاظ ہوں گے یہ depict کریں گے proper noun کو یعنی ہمیں اندازہ ہوا کہ ان دونوں میں کیا difference ہے common noun کو کوئی نام نہیں دیا جاتا اور وہ capitalize بھی نہیں ہوتا جب کہ proper noun capital letter میں ہی لکھا جاتا ہے اور اسے کوئی ہم specific نام دیتے ہیں جیسے ali حمزہ آمنا etc the third one is the abstract noun intangible ہے اسے touch نہیں کر سکتے untouchable ہے اور five senses feel نہیں کر سکتی جیسے میں کہوں wisdom wisdom ایک quality idea کو denote کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے touch کیا جا سکے تینج نہیں نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں اس کی physical existence نہیں ہوتی اگر میں concrete noun کی بات کروں تو concrete noun تینج تینج ہوتا ہے touch ہوتا ہے اور اسے five senses feel کر سکتی ہیں جیسے for example wind ہے wind کو ہماری senses feel کر سکتی ہیں دو کہ ہم اسے ہاتھ میں نہیں پکر سکتے لیکن پھر بھی یہ abstract noun نہیں ہوگا یا concrete noun ہوگا اسی تار ghost کا word ہے وہ abstract noun ہوگا usually students confused ہوتے ہیں کہ جیسے sky touch نہیں کر سکتے تو sky abstract ہوگا یا concrete ہوگا sky یہاں concrete noun ہوگا کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے touch countable noun یوں ہم کہتے ہیں کہ stars are uncountable اور میں بہت دفعہ students کو پڑھاتی بھی ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ countable سمرات وہ چیزیں ہوں گی جنہیں ہم گن سکتے ہیں یا نہیں گن سکتے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ stars uncountable ہوں لیکن انگلش کرامر countable noun وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ 1,2,3 کو place کیا جا سکے جو کہ نمبر استعمال کرتے جنہیں دکھا جا سکے فر ایسی میں کہہ سکتے ہوں کہ 1 star 2 stars 3 stars تو یہاں پر star کو پھر countable noun consider کروں گی سائنس میں گنا جا سکتا ہیر کو بھی countable noun ہی consider کروں جب uncountable noun وہ ہوں جن کی تعداد نہیں ہوگی مقدار ہوگی جیسے oil ہے sugar ہے milk ہے تو یہ سب uncountable nouns ہیں کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی بھی number place نہیں کر سکتے ہمیں یہ unit لگانا پڑتا ہے جیسے for example 1 liter milk یا 1 liter oil اسی طرح پھر sugar بھی 1 kg sugar تو جب ہمیں units کو place کرنا پڑتا ساتھ تو definitely uncountable noun ہو جاتے ہیں the next one is compound noun compound noun 2 یا 2 سے زیادہ noun combination ہوتا ہے جیسے news ایک another noun ہے paper دوسرا noun ہے لیکن جب ملیں گے news paper تو compound noun بنے گا اور news اور paper سے الگ meaning دے گا last one is noun collective noun کو یوری لکھتے ہوئے ہم بہت زیادہ mistake کرتے ہیں پیپر میں جب بھی ہم لکھتے ہیں اپنے expression میں تو ہم collective noun کو استعمال کرتے وئے غلطی کرتے ہیں جیسے collective noun وہ noun ہے جو جو کسی گروپ کو ڈپیکٹ کرتے ہے جیسے class یا پھر fleet آرمی آر کمنگ مجھے کہنا پڑے گا آرمی اس کمنگ تو اگر میں سولجر دیکھوں گی تو پھر میرے لئے دیفنیل وہ پلوریل ہوں گے لیکن اگر میں اسے گروپ کی شکل دوں گی جیسے آرمی تو پھر میں اس سنگلر لکھوں گی اس کا rule ایک grammar میں یہ ہے کہ جب بھی آپ لگ کہ ایسا گروپ دو پارچ میں ڈیوائی ہو چک ہے اور ان میں اس دونوں پارچ کی ڈیفرنٹ رائے ہے تو پھر آپ اسے پلوریل ہی لیں گے آپ اسے سنگلر نہیں لے سکتے جیسے میں کہ جیسیری has decided the case تو یہاں پر اس کا مطلب جو bench تھا اس نے ایک ہی یہاں کہلیں کہ judicial bench has decided the case تو انہوں نے ایک point of view سب کا تھا اور سب نے ایک جیسے مل کر ایک جیسے voting کی ایک جیسے اپنے opinions دی ہیں لیکن اگر میں کہ پانچ جیس تھے ان میں سے تین نے ایک فیستہ دیا اور باقی دوں پر کیا چیز پٹ کرنی تھی اس کے ساتھ پھر وہ adjective کو noun treat کر رہے ہوتے ہیں یا noun کو adjective کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر وہ collective noun کو plural لے رہے ہوتے ہیں جب سنگلر ہوتا ہے اور جب جہاں پر plural لینا ہو سنگلر لینا ہو وہ پر 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 لے سلام بنام مجھے مجھے بنام agus